ورطمان استطیقی میں کورونا کو لے کر جو سنکر چل رہا ہے وہ ایک مہاماری سے شروع ہوا تھا لیکن اب پہ ایک ترازدی بن گئی ہے کیونکہ جس طریقے سے یہ بیماری شروع ہوئی تھی اور پورے بشو میں اس کے مریج آ رہے تھے بھارت اس سنکرمنٹ سے شروعاتی دور میں بچا ہوا تھا لیکن وہاں بھی مریج آنا شروع ہوئے لیکن قریب پچاس ساٹھ دن کے لاگ ڈاؤن کے بعد بھی اب مریجوں کی سنکھا لگاتار بڑھ رہی ہے اور دھیرے دھیرے کر کے سرکار نے اب چیزوں کو کھولنا بھی شروع کر آئے سارجن ایک پریون شروع ہوا ہے ٹرین شروع ہوئی ہے ہوای شروع ہوئی ہے تو ایسی استطیق میں اب بہت ادھک سابدھانی کی اور بہت ادھک اس بات کی آوشکتہ ہے کہ آنے والے سمیمے اب اس کو بیماری کو لے کے سرکار کی رنڈیتی کیا ہوگی کیونکہ لگ بھگ ساتھ سے آٹھ کروڑ مزدور جو ہیں وہ ایک پردیش سے دوسرے پردیش میں جا چکے ہیں وہ مزدور بھی سنکرمت ہیں ان مزدوروں کے روجگار کی بھی چنتہ ہے ان مزدوروں کے کھانے پینے کی بھی چنتہ ہے ان مزدوروں کے آواز بھی ایک بڑا بشے بن گیا ہے تو ایسی پوری استطیق میں اب یہ آنے والے سمیمے کیا ہوگا یہ بڑی انستطا سے دکھائی دے رہی ہے کیونکہ اگر ہم آج ہندوستان کی بات کریں تو ہمارے یہاں کی جو سواست کی سبیدائیں ہیں وہ اور بشوکی طرح نہیں ہیں تو اگر یہ سنکرمن کی سنکھیاں بڑی ہو گئی کیونکہ لگ بھگ دسویں نمبر پر آج ہم بشو میں پہنچ گئے ہیں مریضوں کی سنکھیاں کے معاملے میں یہ مریضوں کی سنکھیاں یہاں سے بڑھتی رہی تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ جولائی اندر تک یہ آگست تک بھارت میں پانچ لاک سے چھ لاک سے مریض ہو سکتے ہیں تو ایسی استطیق میں آنے والے سمیمے سرکار کی رنیتی کیا ہوگی کیونکہ لوگوں کو روجگار بھی دینا ہے بچوں کی پڑھائی کا بھی سیجن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے جولائی سے لوگوں کے بھوشے کا سوال ہے تو اس پوری چیزوں سے نپٹنا جو ہے وہ شاید بڑی چنوٹی ہو گئی ہے دوسرا جو بشے ہے وہ ایکنومی کا بشے ہے کہ یدی سب کچھ ٹھیک نہیں چلا اور ایکنومی کا یہی جو رہا کیونکہ جس طریقے سے یہ آیا ہے کہ اس بار جو جی ڈی پی ہے وہ مائنس میں جانے کی سمبھاونا ہے ساروں کوارٹر کا ملاکی جو ہے وہ جی ڈی پی جو ہے وہ مائنس میں جا سکتی ہے تو ایسی اسططی میں یہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگ بے روجگار ہوں گے ادھیوگ دندوں کا کیا ہوگا جو چھوٹی چھوٹی دکانے ہیں ان کا کیا ہوگا تو یہ بہت بڑا سنکٹ کا سمیں ہے لیکن اس سنکٹ کے سمیں سے کیسے نکلنا ہے اس رنڈیتی کو سرکار کے ساتھ ساتھ اب اس میں باقی لوگوں کو بھی سامنے آنا پڑے گا جو دیش کے ادھیوگ پتی ہیں ان کو بھی سامنے آنا پڑے گا کیونک اس سے کام نہیں چلے گا کہ ہم نے اتنا پردانبنتی رات کوش میں دے دیا یا ہم نے پی ایم کے ار فرنڈ میں دے دیا یا ہم نے مقمنتی رات کوش میں آپ اس میں جو پیسہ دے رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے آپ اپنے یہاں کے لوگوں کو روجگار سے نہ نکالیں یہ ایک جوابداری دیش کے ادھیوگ پتیوں کو لینا پڑے گا چھوٹے لوگوں کو لینا پڑے گا جن کی دکھان پہ کوئی کام کرتا ہے جن کی ہم کوئی نوکری کر رہے ہیں ان کو لینا پڑے گا سرکار ان کی کیسے مدد کرے گی کیونکہ اس طرح کی جو پیکیج یہ ہے یہ سو جو گوشنا آئی ہے اس میں بہت لمبا سامنے لگتا ہے کہ یہ پیکیج آتے ہیں پھر اس پیکیج سے بینک سے بیکٹی لون لے گا پھر کیا کرے گا یہ سب بہت انششت والا ماحول ہے ابھی تو ترنت آوشکتہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اس سمیں پیسہ نہیں ہے تو آنے والے سمیں میں وہ کیسے آپ اس کو چھ مہینے بعد یہ دلاسہ دے دو کہ میرا عدیو کی کو جائے گا پھر میں تم کو واپس رکھ لوں گا پھر میں تم کو پیسہ دے دوں گا تو اس چیزوں سے بچنے کے لیے کیونکہ آنے والے سمیں میں اس میں یہ بھی لگ رہا ہے یعنی یہی استطیتی رہی تو کرائم بڑھے گا کیونکہ اگر وہ دور جو آیا ہے اس کو روجگار نہیں ملا تو وہ اپرات کی طرف جائے گا کیونکہ آدمی کو روٹی تو چاہیے کھانے کے لیے تو اس پوری استطیتی سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی رڑنیتی کی آوشکتہ ہے یہ ایک بڑی سمجھتیا ہے پینڈامک کے سانسان تھی ایک بڑی ترازدی ہو گئی ہے اور اس شاید ورل میں جو ہے وہ دیرے دیرے کر کے رفتار کم ہوئی لیکنہ ہندوستان کے لیے اب یہ سب سے بڑی چنوٹی بن گئی ہے اور اس کے لیے اب آوشکتہ اس بات کی ہے کہ سارے دل سارے ادھیوکپتی سماج کے لوگ یہ بیٹ کے تکرے کہ آنے والے سمجھ میں کیا رڑنیتی ہونا چاہیے سنگیت کیسور لہریوں سے سانسکرت ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑھنوں سے نکسلوادیوں کے گڑھتا جھوپڑی سے مہلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعہ پار سے ادھیوگوں تا راج دیتی سے کھوٹ میتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز